موسیقی دوکتو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایگزوٹی فروٹ پلانٹس ہے میں نے کلکتہ ویسٹ بنگال سے منگائے ہیں اور اس میں کون کون سے فروٹ پلانٹ ہیں اور اس کے کیا کیا پرائز ہیں اور کون سی نرسری سے یہ میں نے منگائے ہیں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتاؤں گا اور اس نرسری کی کیا خاصیت ہے کیونکہ ہر نرسری کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کوئی نرسری زیادہ کرتی ہے اور کچھ فروٹ پلانٹس کے جو ریٹ ہیں ان کے بہت ہائی رہتے ہیں اور یہ جو میں نے فروٹ پلانٹ مانگائے ہیں کافی کفائیتی ہیں اور ان کا پیکیجنگ کے طریقہ بھی الگ ہے آج کے اس ویڈیو میں میں اس فروٹ پلانٹس کو انباکسنگ کر کے بتاؤں گا اور سمپن جانکاری دوں گا یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں ہوں جے پرکاس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل جے ہوں گارڈنگ آج کے اس ویڈیو میں میں ایک سوٹی فروٹ پلانٹس کی انباکسنگ کر کے دکھاؤں گا کہ میں نے کون کون سے پودھے مانگائے ہیں چینل پر جو لوگ فرسٹ آئیم ویژیت کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں جو بھی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹیم ٹیم سے مل سکے تو بینہ دیری کرتے ہوئے اس ویڈیو کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آن لائن پودھا مانگایا ہے اور یہ آیا ہوا ہے نیو ایس کے نرسری ویسٹ بنگال سے اور اس نرسری کا پورا ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھائی دے گا اور یہ بہت بڑھیا نرسری ہے اور ویسواس پاتر نرسری ہے کیونکہ میں انہیں نرسریوں سے پودھے مانگاتا ہوں جو کی بھروسے مند ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو پودھے آئے ہوئے ہیں میں پہلی بار اس ٹیپ سے دیکھ رہا ہوں اور ان بھائی کا کہنا ہے کہ جو پائپ میں پودھے بھیجے جاتے ہیں وہ پودھے کسی بھی حالت میں ڈیمیج نہیں ہوتے چاہے کسی بھی حالت میں گر جائیں کوئی بھی پرابلم انس پلانٹ کو نہیں ہوتی تو پائپ میں بھیجنے کا جو طریقہ ہے بھائی کا بہت اچھا ہے اور ان کی نرسری میں قریب سو سے بھی زیادہ ایسے پودھے جو کی ریئر ویریٹی کے ہیں آپ کو مل جائیں گے آپ کو میں ابھی اس نرسری کے کچھ پلانٹ دکھا رہا ہوں ان کے پاس تھائی سٹار پھوٹ سے لے کر مہنگو کے جو ایکشورٹی پھوٹ پلانٹس ہیں جیسے کارٹی مون ہے بانانا مہنگو ہے میہ جاکی ہے یہ سارے پلانٹ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے وہ ابھی اچھت ریٹ پر اور سبھی نرسری والے اسی ٹیپ کے پلانٹ بھیجتے ہیں لیکن ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن یہ جو نرسری ہے نیو ایس کے نرسری بہت بڑیہ نرسری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو طریقہ ہے بہت بڑیہ ہے ہم میں زیادہ دیر نہیں کروں گا پلانٹ کو ان واکسنگ کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم میں پلانٹ کو کھول رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو ہے اس میں جو ہے پلانٹ کو بہت اچھے طریقے سے ریپ کر کے ماندھا گیا ہے تاکہ پلانٹ ہیلے نہیں کیونکہ کوریر جو بھائے ہوتے ہیں وہ پلانٹ کو کئی بار پٹکتے ہیں لیکن ان بھائی کا کہنا ہے کہ پلانٹ چاہے جس ستھیتی میں پٹکا جائے ڈیمیج نہیں ہوتا ان کے دورہ بھیجے گئے پلانٹ تو ان کی یہی خاصیاں مجھے خاص طور پر پسند آئی اور میرے فرینڈ نے پہلے پلانٹ مانگایا تھا انہوں نے بتایا تھا یہ نرسری کافی اچھی ہے تب ہی میں نے اس نرسری سے پلانٹ مانگایا ہے تو میں آپ کو یہ پلانٹ کھول کے دکھا رہا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے پلانٹ بھیجنے کا طریقہ اتنا بڑیا ہے یہ دیکھئے اس ٹائپ سے پلانٹ انہوں نے پیکجنگ کیا ہے اب میں اسے پائپ کو اٹھا لیتا ہوں اور دھیرے سے اسے جو ہے اب یہاں سے ریموو کر لوں گا یہ دیکھئے بس اتنے اسے ہمینے پلانٹ دیکھئے پیک ہو کے آیا تھا اب میں اسے ہٹا دے رہا ہوں اب آپ کے سامنے دیکھئے اگر آپ لوگوں کے پاس اس ٹائپ سے پلانٹ آتا ہے تو کس ٹائپ سے کرنا ہے تو اس ٹائپ سے آپ کو نکال دینا ہے نیچے کا پورشن ریمووو کرنا ہے اور یہ دیکھئے اس پائپ کو میں دھیرے دھیرے دیکھئے میں نکال رہا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سی آسانی سے یہ پلانٹ پورا نکال جاتا ہے یہ دیکھئے پلانٹ کتنا گریڑ ہے اور یہ پائپ میں پودھا بلکل سیف رہتا ہے حالانکہ کوریر میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر صحیح ڈھنگ سے پودھا پیک کر کے بھیجا جائے تو اچھی طریقے سے پہنچ جاتا ہے تو میں ابھی اس کے جو یہ بندھا ہوا ہے اس کو کھول کے بھی دکھانے والا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پلانٹ کو دھیرے دھیرے کھول رہا ہوں ایسے ہی پلانٹ کو کھولا جاتا ہے جلدی باجی نہیں کی جاتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کھولنے میں آپ کو جلدی باجی سے نہیں کھولنا ہے دیکھئے میں بلکل دھیرے دھیرے کھولنا ہوں اور یہ جو پودھا ہے پانچ دن ہو گئے کیونکہ 27 تاریخ کو یہ ویسٹ بنگال سے چلا تھا اور آج ایک تاریخ ہے پلانٹ ہو یا آدمی اگر ٹریول کر کے آتا ہے تو اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو یہ پلانٹ بھی تھک جاتے ہیں تو آنے کے بعد کیسے ٹیٹمنٹ کرنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو چھوڑ کے نہ جائیں توکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ پلانٹ کو مانگاتے ہیں اور اس کے بعد فنگی سائٹ کا اسپری کرتے ہیں جو کہ سراسرا گلت ہے اور یہ جو نرسری ہے نیو ایس کی نرسری بہت بڑھیا ہے اور آپ نے دیکھا کی کس ٹائپ سے پلانٹ انہوں نے پائپ میں کر کے بھیجے دیکھئے میں نے تین پلانٹ مانگائے ہوئے ہیں اب ان پلانٹ کو ایک ہی ڈائمنڈ گوایا یعنی کہ جو امروض ہوتا ہے یہ اس کا پلانٹ ہے اور یہاں پر میں یہ پلانٹ رکھ دے رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ڈائمنڈ گوایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تین پلانٹ آئے ہوئے ہیں یہ ہے جاپانی امروض ریڈ ڈائمنڈ گواوایا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فروٹ لگا ہوا تھا لیکن کوریر میں جانتے ہیں کہ فروٹ ٹوٹ کے گر جاتا ہے تو فروٹ فیلال مجھے نہیں پرابت ہو پایا تو یہ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیا ہے جاپانی امروت کا پودا اور ان کی نرسری میں اس ٹائپ کے جو فروٹ پلانٹ ہیں جسے امروت کا پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیر سو روپے کے آس پاس آسانی سے مل جاتا ہے اور تھوڑا بڑا پلانٹ لیں گے تو اس کا پرائز کچھ الگ ہوتا ہے اور پیکجنگ اتنی بڑیاں یہ کرتے ہیں اسی وجہ سے میں نے یہ پلانٹ مانگایا ادر وائز اور نرسریوں سے میں نے بہت بہت پودے مانگا ہے پتیاں ہی نہیں مجھے ملی ہیں پودائی گنجا ملا ہے لیکن اس نرسری سے پودا جب میں نے مانگایا تو ہرا بھرا مجھے ملا ہے اور آپ یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میہ جاکی مہنگو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قریب چار برانچ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ دیکھئے یہ ہے میہ جاکی مہنگو اور یہ میں نے مانگایا ہے اور یہاں پر ان کے پاس اسٹارٹنگ ریج جو ہے قریب پانچ سو کے اس پاس انہوں نے مجھے بتایا ہے اور پلانٹ کی ہائٹ کے حساب سے پیسہ یہ لیتے ہیں تو یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آل ٹائم کی ورائٹی ہے اور ٹیگنگ یہاں پر بھائی نے کر رکھا ہے یہ ہے باری لیبن مہنگو تو تین پلانٹ ہیں ریڈ ڈائمنڈ گواوا ہے میہ جاکی ہے اور یہ باری لیبن کا پلانٹ ہے اور بہت بڑھیا یہ ورائٹی ہوتی ہے باری لیبن سال میں تین بار اس میں مہنگو لگتے ہیں اور ان کی نیرسری میں میں نے جو دیکھا کہ سبھی طرح کے ایک جوٹیو پلانٹ جو کی ان کے مدر پلانٹ ہیں لگا کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اسپین پر چاہے وہ تھائی سٹار فروٹ ہو چاہے کوٹی مون مہنگو کا ہے چاہے ان کے پاس سیٹرس کے جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں یہ سارے پلانٹ ان کے پاس موجود ہیں جیسے بھی اتنا مالتا ہے یا کوئی بھی پلانٹ آپ لینا چاہیں گے تو وہاں سے لے سکتے ہیں جو کسان بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو ریلوے سے بھی پودہ بائی کر سکتے ہیں کیونکہ ریلوے سے بھی یہ پودہ بھیجتے ہیں بل کوانٹیٹی بھیجتے ہیں اس کا ریٹ کچھ الگ ہوتا ہے اور سارے مدر پلانٹ ان کے پاس ہے انہی سے پودہ بنا کے یہ دیتے ہیں تو دوستو انبوکسنگ کرنے کے میں نے دکھا دیا تین پلانٹ یہ ہے میہ جاکی یہ ہے باری الیبن اور یہ ہے ریڈ ڈائمنڈ گواوا جو کی ٹرنڈنگ وریائٹی ہے اور ان کے پاس گواوا کی بہت ساری وریائٹیاں ہیں آم کی بہت ساری وریائٹی ہیں میہ جاکی سے لے کر کارٹیمون باری الیبن جتنے بھی پلانٹ آتے ہیں کینگ آپ چاکا پہ یہ سارے پلانٹ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اور طریقہ ان کا بہت بڑیا ہے یہ پائپ مجھے بہت شاندار لگا پائپ گرنے کے بعد بھی پلانٹ اس میں سرچت رہتا ہے تو یہ پائپ کا طریقہ ان کا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ بہت سارے لوگ کارٹون میں پودہ بھیجتے ہیں اور کارٹون میں پودہ خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ جو پائپ کا طریقہ ہے بہت اچھا لگا مجھے اور اس میں پلانٹ سرچت دیکھی آیا ہے جو پلانٹ جس اس ٹائپ سے آتا ہے میں وہی آپ کو دکھاتا ہوں اگر اس میں خراب آیا ہوتا تو میں خراب دکھاتا ہے اس میں بڑیا آیا ہے تو بڑیا ہے اور پانچ دن یہ ہو چکے ہیں سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں فروٹ پلانٹ لگانا تو سردیوں میں بھی پودے لگایا جا سکتے ہیں سردیوں میں پودوں میں کتنی گروہ تو نہیں ہوتے لیکن پودے سرچت آ جاتے یعنی کی سیف رہتا ہے سردیوں میں پودا خریدنا میں بار بار اپنے ویڈیو میں بولتا ہوں اگر آپ سردیوں کے موسم میں کوئی بھی فروٹ پلانٹ خریدیں گے تو فروٹ پلانٹ آپ کے گھر تک بلکل سرچتہ صحیح آئے گا تو میں زیادہ تار سردیوں کے موسم میں فروٹ پلانٹ بائی کرتا ہوں وہ بھی آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں پودا کتنا بڑیا اور ہیلڈی آیا ہے تو ایسے ہی کر کے آپ کو بھی سردیوں کے موسم میں پودا خریدنا چاہیے ہاں لیکن سردیوں کے موسم میں آپ جو پلانٹیشن کریں گے اس کی گھروت اتنی اچھی نہیں ہوگی لیکن پندرہ جنوری کے بعد سے یہی پودا اچھی گھروت دکھانے لگے گا تو جو لوگ آن لائن پودا مانگا کر ابھی لگائیں ہیں تو گھبرائیں نہیں پندرہ یعنی کہ ایک دیڑ مہینہ اور لگے گا پتیاں نہیں نہیں آنے لگتی ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے تو آن لائن پودا سردیوں میں مانگائیں بلکل سرچت ہے اور اس نسری کا میں نمبر بھی اپنے سکرین پر آپ کو دے دے رہا ہوں جن لوگوں کو بھائی کرنا ہے کر سکتے ہیں ڈسکرپسن میں بھی آپ کو نمبر مل جائے گا آن لائن پودا مانگانے میں ایک سمسیہ اور آتی ہے وہ ہوتی ہے کوریر چارج کی اور پلانٹ کے پرائز کی جو کہ میں آپ لوگوں سے ڈائرٹ بات کر رہا ہوں پلانٹ کا ریٹ بھی اچھیت ہونا چاہیے اور کوریر چارج بھی صحیح ہونا چاہیے بہت سارے نرسری والے کوریر چارج سو روپے پرتی کلو لیتے ہیں لیکن یہ نرسری والے بھائی پچاس سے ستر روپے پرتی کیجی لیتے ہیں جو کہ ان کا ریٹ بہت اچھا ہے جیسے کی اگر یہ پلانٹ اگر آدھا کیجی کا ہے یا ایک کیجی کا ہے تو پچاس سے ستر روپے کوریر چارج میں آپ کے گھر تک یہ پہنچا دیتے ہیں اور تھوڑا بہت جو اس کا پیکیجنگ خرچہ ہوتا ہے پائپ کا وہ لگتا ہے لیکن بہت ہی کم ریٹ پر یہ نہیں کوریر چارج سمجھیں نا کیا برابر یہ پودا بھیج دیتے ہیں تو پچاس سے ستر روپے کوریر چارج میں سمجھتا ہوں بہت بڑیا ہے اور پلانٹ کا ریٹ بھی ان کا کافی اچھا لگا تو یہ نرسری کافی اچھی لگی اس لیے میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں اب دیکھئے یہ پلانٹ آ چکا ہے آپ کیاں بھی ایسے پلانٹ آئے گا تو جاریٹ تھی بات ہے اس میں جو ہے فنگی سائیٹ کا سپری آپ کو ترنت نہیں کرنا ہے فنگی سائیٹ کا سپری کیا جاتا ہے پلانٹ میں لیکن ترنت نہیں کیا جاتا سب سے پہلے جو سپری کرنا چاہیے وہ ہے وارٹر کا سپری تو میں نے اس کے لیے دیکھیں یہاں پر تیاری کر رکھی ہے اور ابھی میں اس پر وارٹرنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور آپ کو دو ٹائم وارٹرنگ کرنی ہے جس سمائے پلانٹ آتا ہے اس میں اور اگلے دن آپ کو پلانٹ کو نہلا دینا ہے کیونکہ پلانٹ بھی تھکے ہوتے ہیں اور کافی ٹریول کر کے آئے ہوتے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ پلانٹ آتے ہی اس پر کسی بھی کیٹنیا سکتا کسی بھی فنگی سائیٹ کا آپ کو اسپری نہیں کرنا دیکھیں میں کر کے دکھا رہا ہوں یہ امروٹ کے پلانٹ پر اور یہ بس بارہ گھنٹے کے اندر پودا جیسے نرثری میں تھا وہ ایسے ہی ہرا بھرا اور پست ہو جائے گا دوستو اب میں اس پر جو ہے وارٹرنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے پورا پلانٹ آپ لوگوں کو ایسے ہی کر کے نہلا دینا ہے دیکھئے اب یہ کچھ دیر کے بعد یعنی کہ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد یہ پودا پوری طریقے سے اپنی پوزیشن میں آ جائے گا جیسا کہ یہ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے اور پلانٹ آنے کے بعد آپ کو کوئی بھی فنگی سائٹ کی اٹھنا سکا اسپری نہیں کرنا ہے آپ دوسرے یا تیسرے دن کر سکتے ہیں لیکن ابھی تطکال میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھ لیجئے یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے کہیں سے بھی پلانٹ آیا ہو کسی بھی نرثری سے آیا ہو تو آپ کو سب سے پہلے پانی کا سپری کرنا ہے یہ ریکھ سکتے ہیں اور اگلے دن کر دیجئے پودا اپنی کنڈیشن میں آ جائے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں نے کچھ فروٹ پرانٹ انبوکسنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھائے اور اس کی جانکاری دی اور جس نیسری سے میں نے پودے مانگائے تھے وہ پودے کو کیسے پیکنگ کرتے ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں بستار سے میں نے بتا دیا آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سبھی دوستو کو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو جانکاری پرابت ہو سکے ملتے ہیں نئے ٹاپک سے نئے ویڈیو میں سبھی دوستو کا آن تک ویڈیو دیکھنے کیلئے بہت بہت دھنے والد نمشکار